بانی پی ٹی آئی کے الزمات جھوٹ اور منگھڑت ہے ہم پاکستان میں سچ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے چاہتے ہیں پاکستانی عوام اپنے ملک اور حکومت کا فیصلہ کر سکے صرف اتنا کر سکتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر سچ بولوں پاکستان سمیں دنیا بھر میں ازادی رائے اور ازادی صحافت دیکھنا چاہتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس کانفرن اور پورا گوادر شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے وہ مشکل میں ہیں باہی گیروں کی کشیوں تباہ ہو گئیں گوادر کو عفظ ادھا قرار دیا جائے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں امید ہے وفاقی حکومت مدد کو آئے گی انڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے آگے آئیں اور مدد کریں سینیٹر قیدہ بابر کی گفتگو خیبر پختونخواہ و بلوچستان اسمبلیوں کے جلاس آج ہوں گے نو منتخے برکان صبح اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی بھی آج جمع کرائے جائیں گے امیدوار شام پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی سیکیٹری اسمبلی کے پاس جمع کرائیں گے سینیٹر سرفراز بکٹی نے سینیٹ کی سیڈ چھوڑ دی سینیٹر شپ سے اس صیفہ دے دیا بی اے پی کے سینیٹر پرنچ سمبر احمد زائی نے بھی سینیٹ کی نشیس سے اس صیفہ دے دیا دونوں ارکان بلوچستان اسمبلی میں آج بطور ایم پی حلف لیں گے اکتر منگل کا صبح اسمبلی کی نشیس چھوڑنے کا فیصلہ اکتر منگل ایر نے دو سو چھپن اور پی بی بیس خزار پر کمیاب ہوئے تھے میں تو بڑا لکھ فورڈ کر رہا ہوں کہ الویس صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا صدر سرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلییشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غطی ہے صدر عارف الوی پر آئین توڑنے کے دو مقدمات ہونے چاہیے ایک قدم اعتماد میں اسمبلی توڑنے اور دوسرا اجلاس نہ بھولانے پر مقدمہ ہوگا عارف الوی آئین توڑ رہی ہیں اپنا فرض بھی نہیں نبا رہے صدارت عارف الوی کے بس کی بات نہیں بہت سارے قانونی مسائل عارف الوی کے لئے مسائل پیدا کریں گے آئین میں لکھا ہے کہ ہر حال میں 29 فروری کو اجلاس ہونا ہے افسوس عوام نے مجھے وزیر آزم بننے کا منڈٹ نہیں دیا پیپس پارٹی حکومت بنانے کی اپوزیشن میں نہیں آسف زرداری کو صدر منتخب کرائیں گے سیاست دانوں کو آئینی دورے میں رہنا چاہیے ورنہ نو مئی جیسے باقیات ہوں گے سنی اتحاد کانسل نے ووٹ کے لئے رابطہ نہیں کیا جب انہوں نے ووٹ ہی نہیں مانگا تو اعتراض کیوں؟ چیئرمن پیپس پارٹی بلال بھٹو کی میڈیا سے گفتگو صدر صاحب ایک دعا پھر آئین شکری کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمن نائشو کریں اور سمنی کو پروب نہ کریں سب آرٹیکل دو آرٹیکل نائنٹی ون ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے نیشنلی اسمبلی شل میٹ اجلاس ہونا ہی ہونے ٹونٹی فرس ڈے یہ آئین سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کو اچھا ٹرڈیشن ہم نہیں قائم کر رہا ہے اکیس دن کے بعد اجلاس بلانے کا اختیار صدر کے پاس نہیں رہا صدر ایک بار پھر آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی آرٹیکل نائنٹی ون ہے بہت واضح ہے الیکشن کے بعد اکیس دن میں اجلاس ہونا ضروری ہے صدر اسمبلی پر دس خط نہیں کرتے تو مطلب وہ نہیں چاہتے اجلاس ہو جن ارکان کا نوٹفیکیشن ہو چکا ہے سپیکر نے ان کا حلف لینا ہے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تابن کریں گے بلوچستان میں بھی وزیراعلا سپیکر ڈپٹی سپیکر مل کر منتخب کریں گے چاہتے ہیں جی جو آئی بلوچستان اور وفاق میں ساتھ چلے سب جماعتیں مل کر چلتی ہیں تو ملک مشکلات سے نکلے گا سینیٹر اس حق دار کی میڈیا سے گفتگو اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو میرا حکومت دے ان کو نا اصولی فیصلہ ہمارے یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دارد نہ ہونے چاروں سموں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرلل کونسل مرکزی ہے ہماری اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پر بات ہوگی پھر جنرلل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتا چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن قابس میں مقابلہ ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے گھروں میں سوئے ہوئے الیکشن سے دسبتدار شدہ لوگ وہ کامیاب ہوگئے ملک نہیں چلے گا ان سے ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقاہ و سلامتی ہے اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے پہلے سے اطلاع تھی جمعیت کے حضم کو کم کیا جائے گا پی ٹی آئی کو منڈٹ ملا ہے تو ان کو حکومت بنانے دیں مولانا فضو رحمان کا صدارتی اندخاب کے بائیکارٹ کا اعلان خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بیٹھیں گے صدارتی اندخاب میں حصہ نہیں لیں گے وزارت کی کرسی پر براجمن ہونے کی بجائے حق کے راستے پر چلیں گے آئندہ کی حکمت عملی کا فیصلہ مجلے سے شورہ میں کیا جائے گا الیکشن مہم کے دوران ہی پتا چل جاتا ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے گھروں میں سوئے اور الیکشن سے دسبتدار لوگ جیت گئے ان لوگوں سے ملک چلنے والا نہیں چاہتے ہیں ملک میں تمام معاملات پیتر طریقے سے چلیں جی جو آئی سرورہ مولانا فضو رحمان کی نیوز کانفرنس ایک سو پچھتر سے ایک سو اسی سیٹیں جو پاکستان تحریک کی انصاف کی آئی ہیں اس پہ انہوں نے کٹ مارا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ و تعالی بروز دو مارچ ہفتے کے دن ہم لوگ پاکستان میں مختلف پارٹیز کے ساتھ مل کے احتجاج کریں گے تحریک انصاف نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا آمی ڈوگر سپیکر جنید خان ڈپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کا دو مارچ کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان انتخابی دھاندلی کے خلاف اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں گے امیر یوب کی میڈیا سے گفتگو ہم گرینڈ الانس کی طرف جا رہی ہیں تمام پارٹیوں کو ون پوائنٹ ایجنڈا پر اکٹھا کریں گے ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا صاف اور شفاف الیکشن لیول پلینگ فیل ہے اینو قانون عوام کو حق دیتا ہے اس پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہو سکتے جو وزیرالہ پنجاب بنی ہے ان کے پاس منڈٹ نہیں ہمارے ووٹوں کو تبدیل کر کے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کی سنی اتحاد کانسل کے وکلہ کے درخواست کی کاپیاں دینے کی ہدایت مخصوص نشستوں سے متعلق آئین اور قانون کی تشریح ہونا باقی ہے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کانسل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ایمکی ایم بیپلس پارٹی اور نون لیگ کی درخواستوں کو یک جا کر دیا گیا ہم اپنی مخصوص نشستوں کیلئے آئے ہیں اگر دیگر شیاسی جماعتیں نشستیں لینا چاہتی ہیں تو اوپن کہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں ایمکی ایم نون لیگ اور پی 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 بطور جماعت آ کر کلیم کریں بریسی علی زفر کے دلائل مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دیئے سنی اتحاد کانسل کی طرف سے چار اپلیکیشن نے الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل اسمبلی اور ان تین پروینشل اسمبلی میں ہمیں ریزارو سیٹ جو ومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے یہ ٹوٹل دو سو ستائی سیٹیں بنتی ہے اس میں نیشنل اسمبلی میں ساٹھ ومن کی اور دس نان مسلم کے سیٹیں ریزاروڈ ہیں الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر پیسلے نے ہمارے آئینی قانون حقوق کا تحفوزنے کیا تھا ہمیں بڑے اندیشے تھے ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امانگو کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا الیکشن کمیشن نے آج تک ہمارے آئینی و قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کیا ہم نے ہر بار الیکشن کمیشن کے فیصلے کا احترام کیا مقصود نشستوں کے فیصلے تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا برسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو امید ہے الیکشن کمیشن اس بار حقائق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے صاحب زادہ حامد رسا الیکشن نتائج ووٹوں کی گنتی پر نہیں جیازی کے فورمولوں پر مرتب کیے گئے جمہوریت اور آئین کی حفاظت کے لیے تمام جماعتوں کو کردار دا کرنا ہوگا الیکشن سیلیکشن کا نام ہے تو قوم سے مزاق کیوں کیا گیا دھاندلی تو ایکسپوز کرنے کے لیے تمام آئینی اور جمہوری راستے اختیار کریں گے الیکشن میں مسئلہ جیدھار کا نہیں حق دار کے حق کا ہے امید جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان